اسلام علیکم ویورز ہم چونکہ نون کی ڈیفرنٹ کائنڈز کو سٹڈی کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پوزیسیو نون کیا ہوتا ہے ویسے تو پوزیسیو نیس نون کا کیس ہے جسے کہ آپ ڈیٹیل میں انہی ویڈیوز کے اندر سمجھیں گے جن کے اندر میں نے نون کے ڈیفرنٹ کیسز کو پڑھایا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم پوزیسیو نون کو نون کی ایک کائنڈ کے طور پر لیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پوزیسیو نون یعنی کہ پوزیسیو نون ایک ایسا نون ہوتا ہے جو کہ آنرشپ یا ملکیت اور ریلیشنشپ یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے تو ویڈیوز سب سے پہلے ابھی ہم یہاں پر یہ آنرشپ اور جو ریلیشنشپ ہے یعنی کہ ملکیت اور تعلق اس کے کانسپٹ کو کلیر کرتے چلیں دیکھیں جو ورڈ پوزیسیو ہے یہ نکلا ہے ورڈ پوزیسیو جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس کسی چیز کا ہونا یا رکھنا آپ کوئی چیز پوزیس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز عارضی یا مسکل طور پر آپ کی آنرشپ یا آپ کی ملکیت کے اندر ہے اب آنرشپ اور ملکیت کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی ہے کسی چیز کے اوپر آپ کو مکمل کنٹرول یا دسترس حاصل ہے یا کوئی چیز کسی بھی حوالے سے آپ سے تعلق رکھتی ہے یا ریلیٹ کرتی ہے اب تو علک رکھنا اور ریلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر آپ کا اور اس چیز کا آپ پہ ایک خاص قسم کا اثر ہے اور کسی مقصد کو پانے کے لیے آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں تو ہمارے پاس پوزیسیو ناؤن کی بہت سی اگزامپل ہیں جیسا کہ آمناز سائیکل، آلیز بک اب ان اگزامپل کے اندر یہ جو ریڈ انک کے اندر لکھے ہوئے ورڈ ہیں آمناز اور آلیز یہ ہمارے کی ہیں یہ ہمارے پوزیسیو ناؤن ہیں اور ان پوزیسیو ناؤن کو دیکھ کے ہمیں کیا پتا چلتا ہے دیکھیں ان پوزیسیو ناؤن کو دیکھ کے ہمیں یہ پتا چاہ رہا ہے فرض کریں اگر ہم اپنی پہلی اگزامپلی دیکھیں آمناز سائیکل تو ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ آمنہ جو ہے وہ ایک سائیکل کو پوزیس کر رہی ہے یا آمنہ کے پاس ایک سائیکل ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکل آمنہ کی ہے اسی طرح ہمارے پاس سیکنڈ اگزامپل ہے آلیز بک وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آلی جو ہے وہ ایک بک کو پوزیس کر رہا ہے یا آلی کے پاس ایک بک ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بک جو ہے یہ آلی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اگزامپل کے اندر جو پوزیسن ناؤن ہیں وہ آمنہ کی سائیکل پر اور آلی کی بک کے اوپر آنرشیپ یا ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں یا ان کے درمیان ریلیشنشپ کو ظاہر کر رہے ہیں ریلیشنشپ کو اس طرح سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ سائیکل جو ہے یہ آمنہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور بک جو ہے وہ علی سے ریلیٹ کر رہے ہیں ریلیٹ اس طرح سے کہا رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکل آمنہ کی ہے اور بک علی کی ہے تو قصہ مقصر یہ ہے کہ جو پوزیسیو ناؤن ہوتے ہیں وہ ایک ناؤن کی دوسرے ناؤن کے اوپر آنرشیپ یا ملکیت یا ان دونوں ناؤن کے ریلیشنشپ یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے یہاں پر ایک اور بڑی سمجھنے والی بات ہے دیکھیں یہ جو پوزیسیو ناؤن ہیں ان پر ذرا غور کریں کہ یہاں پر آپ کو ان کے آخر میں ایک کومے کی طرح کا سائن نظر آرہا ہے جسے ہم اپوسٹروفی کہتے ہیں اور اس کے آخر میں ایک لیٹر ایس ہے اگر ہم ان دونوں کو ان کی آخر میں سے ہٹا دیں تو ہمیں حاصل ہوگا آمنہ اور علی جو کہ ایک پروپر ناؤن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی ناؤن کے آخر میں ایک اپوسٹروفی اور ایک لیٹر ایس کو ایڈ کریں گے تو ہمیں پوزیسیو ناؤن حاصل ہو جائے گا لیکن اس بات کو ہم آگے چل کے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی ہم پوزیسیو ناؤن کو تھوڑا مزید ایکسپلین کریں گے دیکھیں میورز ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو پوزیسیو ناؤن کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت کنفیوجن ہے تو میں آپ کو یہ ایک اور اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فرض کریں آپ اپنے گھر کے باہر سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گلی کی اندر ایک کار کھڑی ہوئی ہے اور کار کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ایک جو ہے فرض کھڑا ہوا ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کار جو ہے نا وہ اس آدمی کی ہے لیکن اس آدمی کا آپ نام نہیں جانتے ٹھیک ہے نا اس کے نام کا نہیں پتہ ہے اب اس سیچویشن میں ایک اور بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کار کس کی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو کار کا مالک ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے تو اب اس کار کا جو مالک ہے اس کی کار کے اوپر اس ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ سنٹینس کس طرح سے بنائیں گے کیسے بتائیں گے اسے آپ یہ کہیں گے This is his car یعنی اس کار کے پاس جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہیں گے This is his car یہ اس کی کار ہے اب his کی ہے یہ possessive pronoun ہے جو کہ ایک unknown شخص کی اس کار کے اوپر ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں اچھا تھوڑی در بلد کیا ہوتا ہے کہ کار کے اس ملک کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہو جاتی ہے شنہ سائی ہو جاتی ہے آپ اس کا نام بھی جان لیتے ہیں تھوڑی در بعد ایک اور بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کار کس کی ہے تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کار کا جو ملک ہے اس کا بقاعدہ proper جو noun ہے اس کا بقاعدہ نام لے کر بتایا جائے کہ یہ کار کا ملک فلاہ ہے تو اب ایسی سیچویشن میں آپ کار کے اوپر اس کے ملکی اس ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے جب آپ نے اس کا proper noun لینا ہے تو پھر آپ اس possessive pronoun کے بجائے جو noun استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا وہ ہمارا possessive noun ہوگا جیسے کہ ہم یہ کہیں گے this is arslan's car یہ arslan کی کار ہے تو اس کا مطلبہ جو possessive noun ہے جس طرح سے یہاں پر جو his تھا یہ possessive pronoun تھا یہ ایک unknown شخص کی اس کار کے پر ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے یا ان کے relationship کو ظاہر کر رہا ہے کار اور مندے کے تو یہاں پر بالکل اسی طرح یہ arslan's car میں یہ جو ہمارا possessive noun arslan ہے وہ جو کار کا مالک arslan ہے اس کی اس کار کے اوپر ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو possessive noun کی اب سمجھ آگئی ہوگی تو ہمارے پاس نیکس پوائنٹ ہے a possessive noun always comes before the noun that belongs to it یعنی کہ ایک فکرے کے اندر possessive noun ہمیشہ اس noun سے پہلے آتا ہے جس کو یہ possessive noun possess کر رہا ہوتا ہے یا on کر رہا ہوتا ہے ویورز ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک sentence کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ possessive noun جو ہے وہ اکیلا مجھوڑ ہو ٹھیک ہے possessive noun ہمیشہ اپنے ساتھ ایک noun ضرور رکھے گا جسے کہ وہ possess کر رہا ہوگا یا on کر رہا ہوگا دیکھیں ظاہر اسی بات ہے نا ایک sentence کے اندر possessive noun کے علاوہ کوئی اور noun ہوگا تو possessive noun اسے possess کرے گا نا ٹھیک ہے تو اسے ہم اس طرح سے بھی explain کر سکتے ہیں کہ جو چیز بھی possessive noun کی ملکیت ہوگی یا possessive noun کی relationship کے اندر ہوگی وہ فکرے کے اندر possessive noun کے ہمیشہ بعد نہیں آئیں گی اس کو ذرا ہم اس ایکزامپل سے دیکھ لیتے ہیں جیسے this is a slans car اب اس sentence کے اندر ارسلانس جو ہے یہ possessive noun ہے اور کار اس کی ملکیت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارسلانس پہلے ہے اور کار جو ہے وہ بعد میں آرہا ہے ٹھیک ہے ایسی طرح دوسرا sentence ہے that is نوید's house وہ نوید کا گھار ہے اب نویدز کیا ہے یہ کیا ہے یہ possessive noun ہے اور house کیا ہے یہ بھی noun لیکن یہ کیا ہے یہ نوید کی ملکیت میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو possessive noun جو نویدز ہے یہ sentence میں پہلے آرہا ہے اور جو اس کی ملکیت ہے جسے کہ نوید possess کر رہا ہے own کر رہا ہے یعنی کہ house وہ جو ہے وہ بعد میں آرہا ہے possessive noun کے بعد میں آرہا ہے sentence میں جی نیکس پوائنٹ ہے the ownership of a noun can be shown by adding an apostrophe and letter s to the noun جی ویورز اب ہم ذرا یہ discuss کریں گے کہ possessive noun کو بنایا کس طرح سے جا سکتا ہے اور اس کا basic طریقہ تو وہی ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں یعنی کہ جب ہم نے کسی noun کی ownership کو شو کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے آخر میں ایک apostrophe اور ایک letter s کو add کر دیتے ہیں جس سے کہ وہ possessive noun بن جاتا ہے اور possessive noun کے بعد میں آنا والا جو noun ہے وہ possessive noun کی ملکیوت ہوتا ہے اور جو apostrophe ہوتی ہے یہ ایک کومہ کی طرح کا sign ہوتا ہے لیکن کومہ میں اور اس میں فرق ہی ہے کہ کومہ جو ہے ویڈیو کی بیس میں جو لکھتے ہیں کومہ کو لیکن جو apostrophe ہے یہ اوپر والی سائٹ پر اس کو لکھا ہوتا ہے اس کی واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس میں کوئی confusion نہیں ہے تو جو ایک noun ہے اس کی ownership کو شو کرنے کا یا possessive noun کو بنانے کا main طریقہ یہی ہے لیکن اس میں چند exceptions ہیں یا فرق ہیں جن کو بھی ہم ان examples کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو first example ہے ہمارے پاس when noun is singular add apostrophe s to noun یعنی کہ جب آپ نے ایک singular noun کو آپ نے possessive noun میں convert کرنا ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس کے آخر میں ایک apostrophe اور s کو add کریں گے جیسا کہ ہمارے پاس یہ examples ہیں this is ali's book یہ ali کی کتاب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ali کیا ہے یہ ایک singular noun ہے تو ہم نے اسے possessive noun میں convert کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک apostrophe اور ایک letter s کو add کر دی ہے اسی طرح this is شاہد's car یہ شاہد کی car ہے تو شاہد یہ ایک singular noun ہے تو اسے بھی possessive noun میں convert کرنے کے لیے پہلی example کی طرح اس کے ساتھ ہم نے apostrophe اور letter s کو add کی ہے next example ہے when noun is plural and ends in s add only and apostrophe to noun یعنی کہ جب آپ کا noun plural ہو اور letter s سے end ہو رہا ہو یعنی کہ اس کے آخر میں letter s ہو اب letter s کا اس لیے بات کر رہے ہیں کہ اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ایک singular noun کو plural noun کے در convert کرنا ہوتا ہے تو اس کے آخر میں s یا es کا اضافہ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس plural noun ہے اور اس کا آخر letter s پہ end کر رہے ہیں آخر letter s اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم نے singular noun کو plural noun میں convert کرنا ہوتا ہے تو اکثر ہی ہم اس کے آخر میں s یا s کا اضافہ کرتے ہیں اس لیے زیادہ تر plural noun کے آخر میں s لگا ہوتا ہے تو ایسی situation میں جب آپ کا noun plural ہو اور اس کے آخری letter جو s ہے تو اسے ہم نے possessive noun بنانے کے لیے پھر اس صورتحال میں اس کے بعد ایک اور s کا اضافہ نہیں کرنا جس طرح کہ باندھ جائے گا اس بات کو example سے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس example ہے وہ لڑکوں سکول میں پڑھاتی ہے اب اس sentence میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ boys کے plural noun ہے اور یہ letter s سے end آخر میں letter s ہے اب boys کی سکول کے ساتھ relationship کو شوہ کرنے کے لیے ہم نے بیچ میں صرف ایک apostrophe لگائی ہے اور اس apostrophe نہیں boys کو convert کر دیا ہے possessive noun میں اور boys اور school کا relationship جو اسی طرح ایک example ہے this is baby show اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ babies ایک plural noun ہے اور end پہ اس کے آخری letter s ہے تو اب یہاں پہ ہم نے apostrophe جو ہے یہ convert ہو گیا ہے possessive noun میں اور یہ نظر آرہا ہے کہ babies کا shop کے ساتھ جو ہے کہ shop ہے یہ babies کی shop ہے یا نہیں وہاں پر babies سے related سامان وغیرہ یا کپڑی یا کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے next rule ہے جی when noun is plural and does not end in s add apostrophe as to noun دیکھیں ویورز ایسا نہیں ہوتا کہ singular noun کو plural noun میں convert کرنے کے لیے ہمیشہ ہی اس کے آخر میں s یا yes کا اضافہ کیا جائے بہت سے plural nouns ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آخری letter s نہیں ہوتا اب ایسے plural noun جن کا آخری letter s نہیں ہوتا ان کو possessive noun بنانے کے لیے بلکل وہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہم نے singular noun کو possessive noun میں convert کرنے کے لیے استعمال کیا تھا یعنی کہ ان کے آخر میں ہم ایک apostrophe اور s کو add کر دیتے ہیں یہ example دیکھیں گے تو آپ کو بہتر رہے تو چونکہ یہ s پہ ڈ نہیں ہو رہا اس کا آخری letter n ہے تو اب اس کو possessive noun بنانے کے لیے آپ دیکھ ہمارے پاس when too many hissing sounds come together omit letter as from noun ویورز کچھ noun ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ادائیگی کے دوران اپنے الفاظ کی ادائیگی کے دوران آخر میں ایک hissing sound produce کرتے ہیں hissing sound ہوتی ہے جیسا کہ alphabet c اور s کی sound اس طرح سے c یا آواز جس طرح سے سام پھنکار تا ہے یعنی کہ c والی آواز اسے ہم hissing sound کہتے ہیں تو ایسے ناؤن جو اپنے الفاظ کی ادائیگی میں آخر میں hissing sound produce کرتے ہیں تو ان کو بھی جب ہم نے possessive ناؤن کے اندر convert کرنا ہوتا تو ہم بلکل وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے ان plural ناؤن کے لئے استعمال کیا تھا جو کہ اپنے آخر میں letter s رکھتے ہیں یعنی کہ ہم ایسے ناؤن جو آخر میں hissing sound produce کر رہے ہیں ان کو possessive ناؤن میں convert کرنے کے لئے ایک اور s کا اضافہ نہیں کریں گے بلکہ صرف ایک apostrophe ان کے آخر میں لگا دیں گے اور apostrophe کے بعد آپ بلکل نہیں لگائیں گے تو صرف ایک apostrophe لگا دینے سے ہی ایسے جو ناؤن ہیں یہ possessive ناؤن میں convert ہو جائیں گے ان کی مسالیں دیکھتے ہیں تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی I have done this job for justice sake اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس sentence میں جو word justice ہے یہ end پہ hissing sound produced کر رہا ہے justice یعنی hissing sound آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے جب possessive ناؤن میں convert کیا تو صرف ایک apostrophe کا ضافہ کیا بات والا ایسے نہیں لگا اور صرف apostrophe لگا دینے سے یہ possessive known میں convert ہو گیا یہ justice اور جو sake کو ظاہر کر رہی ہے یہ اکیلی apostrophe اسی طرح ایک اور ایک 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 ہم ایک 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 possessive non میں convert ہو جائے گا اور laws اور موسیس کا relationship ہے وہ شور ہے کہ جو laws ہیں وہ موسیس کے ہیں موسیس سے تلق لگتے ہیں اچھا ویورز یہ جو hissing sound والے words ہیں ان کے آخر میں apostrophe کے بعد والا s نا لگانے میں بہت بڑی logic ہے دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ ایک اور s لگا دیتے ہیں تو ان کی pronunciation بڑی confusing ہو جاتی ہے اور ہم انہیں ٹھیک طرح سے pronouncing نہیں کر پاتے دیکھیں فرض کریں اگر ہم ان کے ساتھ ایک اور s add کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے words جو ہیں یہ اس طرح سے pronouncing ہونے تھے justice 's sake یا Moses loss تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سننے میں تھوڑا odd لگتے ہیں تو اس لئے یہ غلط ہو جائے گا اس لئے ہم نے ایسے words کے ساتھ apostrophe کے بعد s نہیں لگانا صرف ایک apostrophe لگا کے پوزیسیو نون میں convert کر لیا تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر noun singular ہو یا اس طرح سے plural ہو کہ اس کا آخری letter s نہ ہو تو ایسے noun کو possessive noun بنانے کے لئے ہم ان کے آخر میں ایک apostrophe اور letter s کو add کر دیتے ہیں جس طرح کہ ہم نے اپنی first and third example میں کیا ہے اسی طرح اگر کوئی singular noun اپنے الفاظ کی ادائیگی میں آخر میں hissing soul produce کرے یا کوئی noun جو ہے وہ اس طرح سے plural ہو کہ اس کے آخر میں letter s آرہا ہو تو ایسے noun کو possessive noun بنانے کے لئے ان کے آخر میں ہم صرف ایک apostrophe کو add کرتے ہیں اور apostrophe کے بعد والا s add نہیں کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کے possessive case اور possessive noun کی in detail and in depth study کرنا چاہتے ہیں اور ان کے concept کو اچھی طرح سے سمنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ ہماری اس noun کے possessive case والی ویڈیو کو دیکھیں جس کا link نیچے description میں دے دیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کے بعد possessive noun کا basic concept آپ کا اچھی طرح سے clear ہو چکا ہو گا آپ میں لوگ سے جال چاہوں گا آپ کی سمات